اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بس جی صبح کا ٹائم ہے نماز کے بعد میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی چائے لے کر اور میں نے تذبیحات وغیرہ تمام پڑھ لی سورہ فتح میں لازمی پڑھتی ہوں صبح میں فجر کے ٹائم تمام بہنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ سب پڑھا کریں سورہ فتح جو ہے بہت ہی فضیلت والی ہے اور اس کے علاوہ تو تمام تذبیحات وغیرہ ظاہرے آپ سب بھی کرتے ہی ہوں گے چائے لے کر بس میں بیٹھی تھوڑا سا انرجی آئے مجھے کیونکہ میں صبح تھوڑی ڈل ہو رہی ہوتی ہوں اور اس کے بعد جی آپ کو پتا ہے پھر دن کا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ بارش جو ہے ابھی بھی برس رہی ہے بارش نے بہت تباہی مچائی بھی تھی بس جی بچوں کا تھا کہ ہمیں ناشتہ باہر کا کھانا ہے تو پھر میں نکلی بارش میں دونوں جا رہے ہیں چائے کتنے کی ہو دیئے اچھی سے بنا دیئے گا بھی تازہ بچینے میں گھائی اچھا لو دیکھیں اتر نا سایی آئی نیری بارش آ رہا ہے نا کبھی کبھا خاندھائی کے انڈے کرا شیئر ہی لگتے ہیں وہ مروی مجھے کے انڈے مقلب یہ ہے کہ بہت مزیے کے لگتے ہیں جو انڈے وہ بنا کے دیتے ہیں آومलیٹ یعنی بہت ہیمی لگتا ہے کبھی کبھار بہت کم کبھی کھا تھی نے تو کبھی کھا تھی نہیں خوش کا تھی آنیا جو میں نے چھے مہینے کے بعد چھے کھایا ہوگا بہت مزیدار تھا اور اب آپ کو پتا ہے بعڈی گھر آ کر بچوں نے بس یہ اپنا ناشتہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اور کھانا شروع ہیں ماشاء اللہ سے بس یہ ہے کہ یہی بس ہوتا ہے خوشیاں تھوڑی تھوڑی چیزوں کی بس ہم تو یہ ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے گھر میں چھت کے نیچے کھا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا سوچیں جو اس بارش میں خطرناک بارش میں کس طرح سے گزار رہے ہوں گے اپنا ٹائم مطلب کسی کے گھروں میں پانی ہے کسی کہیں مطلب کسی کے چھتیں گر گئی ہیں کسی کے کچھ ہو گیا ہے تو میں بارش آپ کو دکھا رہی تھی باہر کا کہ اللہ کا شکر ہمارا بچ گیا اپاٹمنٹ اور یہ دیکھیں جی یہ مزیدار سے میں نے کھانے دوپیر کو ریڈی کر لیے تھے کیونکہ میری بہین آنے والی تھی چھوٹی والی اس نے کاتا کھٹی دال کھاؤں گی اور شامی کا باپ تو ساتھ ہی بنا لیے تھے میں نے ظاہر عید کا موقع چل رہا ہوتا ہے عید کے دن اور رائز بنا لیے تھے ظیری والے اور ساتھ پاپڑ تھے ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا پاپڑ تو مجھے بہتی بھی مزیدار لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھناوہ گوشت بنا لیا تھا یہ یہ جو میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں جو گرا جا رہا ہے اور مجھے تپسند یہ گوشت وغیرہ کھانے کا کباب شوک سے کھا لیتی ہوں میں اور دال کے ساتھ مجھے بہت مزیدار ہوں بس جی ماشاءاللہ سے یہ تھا ہمارا دپیر کا کھانا یعنی کے لنچ اور بس یہ انجوائی کیا آپ دیکھیں ہم یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بس لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے نا بڑا دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کیا کریں مگر اب بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بارش رحمت ہی رہے زحمت نہ بنے اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی میں اپنی شرٹ کارٹ رہی تھی شرٹ کارٹ کے تو میں نے جلدی لی ایک سائٹ پہ دوسرے چینل کے لیے ڈالینا تھا میں نے ویڈیو اس لیے اور یہ جی ہے کھٹائی ڈال رہی ہوں یہ کیا چیز ہے یہ چنے ہیں اس کی ویڈیو بھی ابھی اپلوڈ کروں گی شام میں چائے کے ساتھ بہت ہی مزی آتا ہے یہ چنے اس طرح بنا لی جائیں کالا نمک ڈالا کھٹائی ڈالی چاٹ کا مسالہ ڈالا میں نے اور وائٹ والا نمک ڈال دیا سالٹ جو تام سا بہت مزے کے بن گئے تھے یہ ماشاءاللہ اور اتنا مطلب یہ جو وائٹ وہ چنے نہیں ہوتے جو مقابلی چنے کیا بلتے ہیں اس کو وہ چنے ہیں یہ ان کو رات سے بھگو کے ہم رکھتے ہیں تو پھر بس اس کی ریسیپی ہے ابھی اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگوں نے کہا کہ دیکھنی ہے تو ضرور اپلوڈ کر دوں گی بس ایسی چاہے کہ ساتھ بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں کبھی بارش ہے نا تو بس ذرا بچے اس میں تھوڑا سا انجوئے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور بس سارا دن لگے ہی رہو انہی کاموں میں بس پھر بھی اتنا سننے کو ملتا ہے تم کرتی کیا ہو کیا کام کرتی ہو تم ساری عورتیں کرتی ہیں یہی بولتا رہتے ہیں لوگ بس کیا بولیں اچھا جی اب میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت اور اچھے ویلوگز لاتے رہوں گی اوکے فرینڈز اللہ حافظ